ایران میں ریکارڈ بالش اور سیلاب کے باعث درجنہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستان کے جانب سے ایران کو شدید سیلاب سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھرپور توون کی پیشکش کی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایرانی بھائیوں کی مدد اور ضروری امدادی سامان بھیجوانے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم کے اس اعلان پر سوشل میڈیا سارفین بھی میدان میں آگے اور اکثریت نے پاکستان کی اس پیشکش کو سراہا ہے یاد رہے کہ ایران میں شدید بارشوں کے بانسیس سنابی سورتحال کے سامنا ہے اور اب تک ستر افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ ہزاروں افراد کو متعلقہ داروں نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ماہرین نے مزید بارشوں کے بھی پیش گئی کی ہے ایرانی ریڈ گریسنٹ سوسائٹی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنس منصور بغیری نے بتایا ہے کہ سولہ مارچ سے بارشوں کے تین محلے آ چکے ہیں جو شمالی ایران سے شروع ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا صوبہ ہی ان بارشوں سے متاثر ہوا ہے اکتیس میں سے چوبیس صوبہ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں نو روز کی شوٹیوں کے دوران سلاب آیا ہے اور ری پبلک نیوز کے مطابق تیرہ صوبوں میں سلاب کی وجہ سے لوگ مارے گئے ہیں